مسند ابی یالہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چودہ سال پہلے آج کی خبر دی تھی اس زمانے کی اور قیامت تک کی وہ موجود ہے مسند ابی یالہ کی جلد نمبر پانچ ہے اس جلد نمبر پانچ کے اندر حدیث نمبر چھہ ہزار تین سو چھاسی ہے اور صفحہ نمبر چار سو انسٹھ ہے سرکار فرماتے ہیں لا تزال طائفتم من امتی فرمائے ہمیشہ لا تزال عصابہ عصابہ کہتے ہیں جواد کو گروہ کو ایک لشکر اور ایک فوج کو فرمائے ہمیشہ میری امت میں سے ایک گروہ ایک فوج یقاتلون الا ابواب بیت المقدس قیامت تک کی کوئی صدی یا کوئی سال ایسا نہیں گزرے گا جب بیت المقدس کے دروازوں پر مسجد یقصہ کے دروازوں پر اور اس کے ارد گرد ماہولا جو ایریا ہے یا فرستین اس پر قیامت تک کے لیے کوئی ایسا زمانہ نہیں ہوگا کہ جو زمانہ تو ہو اور میرے غلام بیت المقدس پر پہلا نہ دے رہے ہوں اور میرے غلام بیت المقدس کے دروازوں پر کھڑے ہو کر جہاد نہ کر رہے ہوں فرمایا قیامت آ جائے گی میرے غلام بیت المقدس کا سودا نہیں ہونے دیں گے جانیں دے دیں گے نسل دن نسل مگر بیت المقدس سے دسپردار نہیں ہوں گے آج کا فلسطینی چھوٹے چھوٹے بچے بوڑے عورتیں جو بے خطر ہو کر بمبوں سے دمکوں سے آگ سے ہر لحاظ سے بے خطر ہو کر وہاں پہرا دے رہے ہیں تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی فوج میں قبول فرمایا ہے اور یہ ان کے برحق ہونے کی دلیل ہے یعنی اس سے پتا چلا کہ جو حاکمان وقت جہود و نصارہ کی گود میں بیٹھے ہیں وہ پسند نہیں اللہ کو وہ پتکائے ہوئے ہیں اور یہ جو نہتے ہو کر بھی وہاں پر انٹوں کے ساتھ پتھروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے روڑے لے کر بادل کے ساتھ لڑے ہیں جہاد کر رہے ہیں سرکار نے ان کو اس وقت دیکھ لیا تھا اور فرمایا قیامت تک میری امت کا ایک لشکر بیت المقدس اور اس کے ارد گرد علاقوں پہ حق کی ازانیں دیتا رہے گا ساتھ یہ ارشاد فرمایا لا یدرہم خزلانو من خازالہم لا یدرہم انہیں دشمنوں کی دشمنی نقصان نہیں پہنچا سکے گی خزلان کا مطلب ہوتا رسوائی لا یدرہم خزلانو من خازالہم کفر جتنا بھی کٹا ہو کے آگیا ان کو دشمنوں کی دشمنی کبھی رسوائی نہیں دے سکتی ظاہرین علا الحق الہا ان تقوم الساہ رکیامت آ جائے گی لیکن یہ کبھی بھی حق کا پرچم نہیں چھوڑیں گے اور حق کا جھنڈہ بلند کر کے رکھیں گے ادھر قرآن سے دو آیات میں نے پڑھی ان میں اوہدنا جو اللہ کا فرمان ہے اوہدنا ہم لوٹیں گے ہم بدلہ لیں گے ہم ملکو ماریں گے تو رب زلجلال نے دست قدرت کی نیابت فلسطینیوں کو دی یا جو بھی امت مسلمہ کا مجاہد وہاں جا کر جہاد کرے کہ اس کے لڑنے کو رب نے اپنے عمل سے تعبیر کیا اور پھر فرمایا اللہ ان پر مسلط کرے گا اس بنیاد پر دو آیات اور یہ حدیث حدیث بھی متعدد ہیں یہ ہے اصل قوت ان مسلمانوں کی اور یہی قوت ہے ہر ہر علاقے میں زندہ رہنے والے مسلمان کی